You are watching educational informative YouTube channel کیر سینٹر میڈیسین دوستو یوڈیو آپ کا سواگت ہے آج آپ اس یوڈیو میں جانیں گے ایورویدک دیسی جڑی بوٹیوں سے بنا ایک ایسی اوشدی ہے جو اسکن کے لیے توجہ کے لیے ایک رامبان اور ایک چمتکارک اوشدی ہے یہ اوشدی تمانو بام کے نام سے آپ اسے جان سکتے ہیں اور یہ میڈیسین یہ بام تمانو بام کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور اسکن کو کتنے لاب دیتا ہے کتنے دنوں تک یوز کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا ساودھانیاں ہیں اور اس کے بارے میں پوری جانکاری جانیں گے آپ اس یوڈیو میں تو آپ یوڈیو میں بنے رہے ہیں لاش تک اور اس کی ایک بھی جانکاری مس نہ کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو اس یوڈیو پر پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے گھنٹوارا نشانل پیس کر لیں جس سے ہر آنوالی ہیلپور انفرمیٹی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور دوستو جب ویڈیو آپ کا پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو پھر بات کرتے ہیں تمانو بام یہ تمانو بام کیمبری ایک کمپنی ہے جو آئیورویدک پروڈک جس میں یہ تمانو بام بناتی ہے اور اس یہ پچاس ایمل کی ایک کے چھوٹی کینٹینر آتا ہے اس کینٹینر میں جو اوشدیاں ہیں جو جڑی بوٹیاں ہیں اس میں ہے کوکونوٹ آئل اور کرین بیری اس کا آئل ہے اس میں اور جیسمین ایکسٹریکٹ اس میں ملایا گیا ہے اور اس میں اسی طرح کے گریپ سیڈ ان کا بھی آئل اس میں ملایا گیا ہے اور اس میں ویٹامین ای نیچورلی اس میں ملایا گیا ہے جو بلکل نیچورلی ہے ان سب کو ملا کر یہ ایک بام بنیا گیا ہے جو اسکن کے لئے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے اس میں اسکن میں جیسے دھویاں پڑ جانا یا بڑتی ایج کے کاران ہو یا بہار گھومنے سے جس طرح کے دھول مٹی اس طرح کے کن لگ جاتے ہیں یا کسی طریقے سے کسی پولیشن کے قارن سے اسکن پر جھویاں پڑنے لگتی ہیں یا پوشن میں کمی اتنے اچھے پدارت یا اتنے اچھے بھوجن کھانوں کو نہیں ملتا ہے جو بلکل پوری طرح سے اس میں پوشن تتو ہوں جو اسکن کے لئے اور ہماری بوڈی کے لئے ہوں تو اس میں لاب دیتا ہے اور اسکن میں پڑی جھویاں کو بلکل سماپ کر دیتا ہے جیسے اسکن پر سن برن جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو سن برن سن کی جو الٹر ویلیٹ ریز ہوتی ہیں اسکن کو جھلسا دیتی ہیں اس کنڈیشن میں جب اس بام کو یوز کیا جاتا ہے تو الٹر ویلیٹ جو ریز ہوتی ہیں سن لائٹ کی ان سے بچا جاتا ہے اور اسکن میں ایک تھنڈک اور ایک موششر پیدا کرتا ہے یہ بام اور جیسے کیل موہ سے یا چہرے کا سنولاپن ہو اس سب کو دور کر دیتا ہے اسکن کو نکھار دیتا ہے اور اس کھلی کھلی توجہ اس تمانوبام لگانے سے ہو جاتی ہے اور یہ تمانوبام بہت ہی پرانے ورشوں سے جو اس میں جڑی بوٹیاں ہیں بہت پرانے جو زمانے کے لوگ تھے تین سو چار سو سال پہلے جب وہ ان اویل کا یوز کرتے تھے تو ان کی اسکن بلکل اچھی رہتی تھی اور اس ٹائم تو سب ہی جتنے بھی پدھار تھے سب جڑی بوٹیاں اچھی اور کیمیکل تو تھے نہیں سب دیسی دوائیوں سے جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہوتے تھے تو ان کی ایج بھی بہت ادھیک ہوتی اسی طرح اس بام کو یوز کرنے سے اسکن کی ایج بڑھ جاتی ہے اور اسکن جوہاں رہتی ہے اسکن ایسی لگتی ہے جیسے اٹھارہ یا بیس سالوں کوئی ینگ پرسن ہو تو اسے یوز کرنے سے اسکن بلکل چمکدار ہو جائے گی اسکن پر گوراپن اور ایک نکھار آ جائے گا اور سلویٹے جو جھوریاں ہوتی ہیں وہے بھی دور ہو جائیں گی جیسے جھائیاں ہو جانا بڑتی ایچ کے کارانی یا پوشن کی کمی سے یا پیٹ کی گریڑ بڑی سے ان جھائیوں کے بھی یہ بہت اچھی طریقے سے ساف کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے تو اسے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے یوز کریں تو چہرے کو اچھے سے ساف کریں اچھے سے دھولیں اور چہرے کو پہنچ کر ساف کر کے اس بام کو لگایا جاتا ہے اور اس بام کو جب لگائیں تو اسے آپ سنگر کی سہتہ سے انگلیوں کی سہتہ سے دھیرے دھیرے اپنے اسکن پر اسے رب کریں اور کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز یعنی آپ دونوں طرح سے آپ بھی اسے یوز کریں جس سے یہ اچھے سے اسکن میں ایبزورب ہو جائے اور یہ اسکن میں جو اس طرح کو کچھ پدھارت ہوتے ہیں جیسے اسکن میں کچھ اس طرح کے پدھارت ہوتے ہیں دھول مٹیے کڑ ہوتے ہیں انہیں یہ باہر کرتا ہے اور اسکن کے جو سیل ہوتے ہیں جو اسکن سیل ہوتے ہیں اتق ہوتے ہیں انس کا پوشن اچھے تھے ہو جاتا ہے اور ان میں بلٹ کی بھی سپلائی ہوتی ہے اور گنگی باہر نکل جاتی ہے اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے سب کو باہر نکال دیتا ہے توجہ میں نمی بنائے رکھتا ہے تو اوپر سے توجہ کو بلکل اچھا کر دیتا ہے اور جو ساتھ میں لیمسی ٹیبلیٹس اس کے ساتھ میں لے جائے تو وہ ٹیبلیٹ اندر سے باڈی کو ساف کرتی ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے ڈیٹاکس کرتی ہے اور جو مسلس ہوتی ہیں اندر کی اسکن مسل ہوتی ہیں ان کو ینگ کرتی ہے اور ان لچیلا پن پیدا کرتی ہے جس سے اندر سے بھی وہ اسکن اچھی ہو جاتی ہے اور باہر سے یہ بام لگانے سے اسکن پر چمک آ جاتی ہے ایک کوئی رہنک آ جاتی ہے تو ساتھ میں یہ دی لیمسی ٹیبلیٹ لیتے رہے تو اس کے لاپ کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ تھا اس کا لگانے کا طریقہ اسے آپ لائف ٹائم لگا سکتے ہیں آپ لگانے کا طریقہ یہ ہے سونے سے پہلے چہرے کو دھوئیں اور چہرہ ساف کر کے اسے بام کو اچھے سے لگائیں اور دھیرے دھیرہ ہاتھوں سے اسے رب کریں اور صبح کو آپ تازے پانی سے آپ مو دھولیں مو ساف کر لیں تو آپ خود دیکھیں گے توجہ پر ایک نکھار آ جائے گا توجہ پر ایک سموز نیس ایک آپ کو سموز نیس دکھائے دے گا اور گورہ پن اور اس میں توجہ کھیل ہوئی آپ کو لگے گی اور خود آپ فیل کریں گے کہ آپ کی توجہ پہلے سے بہت اچھے ہوئی اور یہ جھوریاں ہیں ان میں بھی دیرے دیرے کمی آ جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جھوریاں بلکل سمارت ہو جائیں گے تو یہ تھا اسے لگانے کا طریقہ اور یہ اس کی سافدھانیاں ہیں اسے کس طرح سے رکھا جاتا ہے اسٹور کس طرح سے کریں اسے گرمی میں نہ رکھیں اور اسے فریج میں رکھیں فریجر میں نہ رکھیں بڑ اسے فریج میں رکھیں یا اسے نمی والی جگہ پر رکھیں اور اسے بچوں کی پہنچتے دور رکھیں اور جب اسے یوز کرنا ہو تو چہرہ پانی نہیں ہونا چاہیے جب چہرہ سوک جائے تب ہی اسے یوز کریں تو یہ تھی جانکاری تمانوبام کی جانکاری کیسے لگیا آپ کو مجھے کونس بہت میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتا ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں اس طرح کی جانکاری آپ کو ڈیری ملتی رہے تو آپ چینلال کو سبسکر اگر گھنٹ وارلان چینل پر کرلیں جس سے ہر آنوالی ہیل فرمیٹی ویڈیو آپ کو سبسکر پہلے مل سکتے ہیں ویڈیو میں علاقات میں رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ملتے ہیں پھر نیچٹ ویڈیو میں کسی نیو اور اچھی جاننے کا تھا thank you friends